بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو محمد ندیم افطر اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم شہانوی الیکٹریکل یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گی آپ کے ساتھ ایک عدد دیجیٹل ملٹی میٹر کی جس کو ہم نے بائی کیا ہے سوچ آپ دوستو میں ساتھ بھی اس کا ریویو شیئر کر دیا جائے بہت ہی کمال کا میٹر ہے اس ویڈیو کو شروع سے دے کر اینڈ تک ضرور بات کیجئے گا تاکہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ آسکے اس میٹر کے کیا کیا فیچرز ہیں اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے دوستو سر سے پہلے اگر بات کے لئے جائے اس کے موڈل نمبر کی اس کا موڈل نمبر ایننگ ایننگ جو ہے اس کی کمپنی کا نام ہے کیو ون اس کا موڈل نمبر ہے اور ٹیڈرا نائن اس کے جو ہے کاؤنٹس ہیں ٹھیک ہے سر اچھا اس کے بعد ہم اس کی کچھ لوکو کی بات کر لیں اس کا فرنٹ ویو اس طرح کا آپ کو نظر آئے گا اور بیک ویو اس کا کچھ اس طرح سے نظر آئے گا اور اس کو ہورڈ کروانے کے لئے سٹینڈ کرنے کے لئے اس طرح سے آپ اس کو سٹینڈ بھی کر سکتے ہیں جو دوستو بہت ہی کمال کا ڈیجٹر ملٹی میٹر ہے اگر ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ آٹھ ہزار کا جو ہے ہم نے بائی کیا ہے اور آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اس کو بائی کرنے کے لئے لنک جو ہے میں ڈسکرپشن کے اندر آپ کو دے دوں گا یہ مختلف پرائسز میں آپ کو مل سکتا ہے ساتھ زار میں میں مل سکتا ہے آٹھ زار میں بھی مل سکتا ہے اور کچھ لوگوں نے دس اور بارہ ہزار کا بھی لگایا ہوا ہے اچھا جی یہ بہت ہی کمال کا ملٹی میٹر ہے اور اس کے ساتھ جو مجھے ملا ہے یہ پرائس جو کہ تیمپریچر کو چیک کرنے کیلئے ملے ہیں اور اس کے جو جینئر پرائسز سے وہ مجھے نہیں ملے اور یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ نو بھی آئے آپ جس کے سریعے تیمپریچر کو کلیبریٹ کر سکتے ہیں اس کے جو پرائسز ہیں وہ میں نے اپنے سے ہی لگائے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اگر ہم اس کے کچھ فنکشن کے بارے میں بات کریں تو بہت ہی کمال کا میٹر آیا اگر آپ کا کمرشل ٹائپ کا کام ہے تو آپ اس میٹر کو استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا ٹائم جو ہے بچا سکتے ہیں ٹائم بچانے کا یہ مقصد ہے کہ اس کا جو ہے ریویو دینے کا مقصد ہی ہے جو اس کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہے جس کے مدد سے آپ اپنا کام میٹروں کے اندر حل کر سکتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے ہم اس کو آن کر کے دکھائیں گے آن کرنے کے لئے یہ والا جو بٹن ہے اس کو دو سیکنڈ تک پریس کرکے رکھیں گے جو والا میٹر ہے آپ کا آن ہو جائے گا اگر آپ نے اس کے ڈی سی گولٹیج کو میور کرنا ہے تو آپ کو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ڈی سی لکھا ہوا ہے جہاں پر آپ ڈی سی گولٹیج جو ہیں میور کر سکتے ہیں اگر آپ نے ڈی سی گولٹیج میور کرنا ہے تو اس والے بٹن کو دوبارہ سے دبائیں گے تو آپ اس کے مجھے سی گولٹیج مجھے کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ کو ٹاپ پر فکوینسی بھی نظر آئے گی اچھا جی پھر دوبارہ اسی بٹن کو پریس کریں گے تو یہاں پر آپ ایفیشنسی ایفیشنسی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایفیشنسی کا جو موڈ ہے وہ یہاں پر آیا ہوا ہے اور اس کے مدد سے آپ اس کے ایفیشنسی بھی چیک کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پر ٹی آر ایم ایس ٹی آر ایم ایس کا جو مطلب ہے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں ٹی آر ایم ایس کا مطلب ہوتا ہے روٹ مین سکیر یہ جو ہے الیکٹیکل ایمپلسز یہ آپ کو فاسٹ طریقے سے یہاں پر آپ کو شوک رائے گا اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتا چلوں یہاں پر کچھ آپ کے ایک بار نظر آ رہی ہے یہاں پر ٹونٹی فورٹی سکسٹی ایٹی اور ہنڈرڈ یہ اسی طریقے سے جتنے ہوئے یہاں پر بولٹیج آئیں گے اسی طریقے سے یہاں پر یہ بار بھی چلے گی ٹی آر ایم ایس کا مطلب آپ کو پتا چل ہی گیا ہے اچھا اس کے بعد آپ اس کی مدد سے میلی بولٹیج بھی چیک کر سکتے ہیں اگر ہم اس والے بٹن کو پریس کریں گے میلی بولٹیج اے سی اور بی سی دونوں چیک کر سکتے ہیں یہاں پر ڈی سی آگیا جی جی جہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ ایم وی اور نیچے یہ اس کا گراف بھی چل رہا ہے پھر اس کو دوبارہ سے پریس کریں گے یہاں پر آپ ایسی میلی بولٹیج بھی چیک کر سکتے ہیں وہ بھی ٹی آر ایم ایس کے ذریعے سے اچھا جی پھر اس کو دوبارہ سے پریس کریں گے تو یہاں پر آپ سینٹی گریٹ ٹھیک ہے جی فارن اور سینٹی گریٹ دونوں چیز یہاں پر موجود ہے یہ دونوں طرف سے آپ کو بتایا گا ایک ٹمپریچر کتنا ہے یہاں پر اچھا جی اس کے مدد سے اگر ہم ہم تھرڈ آپشن کی بات کریں گے یہاں پر جو تیسرا بٹن ہے آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے اس کو اگر آپ پریس کریں گے یہاں پر آپ کلو اہم میگا اہم اور اہم جنہیں آپ اس کے مدد سے ریزیسٹنس کی مجرمنٹ کر سکتے ہیں ریزیسٹنس کی کتنی مجرمنٹ کر سکتے ہیں یہ ہم آپ کو منیول کے ذریعے سے بتائیں گے آپ اس کی کتنی کپیسٹر کی اور ریزیسٹنس کی جو ہے مجرمنٹ کر سکتے ہیں پھر اس والے بٹن کو دوبارہ سے پریس کریں گے آپ اس کے مدد سے ٹرانسسٹر اور ڈیوڈ وغیرہ کو چیک کر سکتے ہیں پھر اس بٹن کو دوبارہ سے پریس کریں گے یہاں پر آپ کپیسٹرز وغیرہ کو چیک کر سکتے ہیں اور پھر دوبارہ سے یہ آپ کا اہم پر آ جائے گا اگر ہم بات کریں اس رینج والے بٹن کی اگر آپ منیول طریقے سے چیک کریں گے یہ ہے آٹو والا سسٹم اگر آپ منیول طریقے سے چیک کریں گے اس کی رینج۔ تو اگر ہم بات کریں اس کی سب سے پہلے اگر ایسی رینج یہاں پر بڑھانا چاہتے ہیں یہ آپ اس کو منیول طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ جہاں پر زیرو کے آگے ڈاوٹ ہے پھر اس کو آگے بڑھائیں گے تو آپ چیک کر سکتے ہیں پھر اس کی رینج بڑھائیں گے آپ یعنی کہ اگر اس کو آپ نے ختم کرنا ہے تو تو یہ بٹن اپنے پرس کر دینا ہے تو آپ کے رنج جو ہے آٹو پر اس سےلیکٹ ہوگی جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے آٹو flipped 라고 کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مدد سے آپ فرکنسی بھی چیک کر سکتے ہیں جہاں پر آپ سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنی جو ہے پروپ پروپ ساکٹ کے اندر انسٹ کریں گے اور جہاں پر آپ فرکنسی چیک کر سکتے ہیں اچھا دوستو اس کے بعد جہاں پر آئے یہ والا بٹن ہولڈ کا اور آر ای ایل اگر آپ اپنے ریڈنگ کو ایک بار پریس کریں گے تو یہاں پر یہ آپ کی ریڈنگ جو ہے ہولڈ ہو جائے گی یہاں پر دیکھیں یہ نین پینٹ فائیو جو ہے ایسے والٹی جہاں پر یہ ہولڈ ہو چکے ہیں آر ای ایل کا مطلب یہ ہے جو آپ کی پریویس ریڈنگ ہے وہ آپ کے ریکارڈ ہو جائے گی اس کا ہم انہولڈ کرتے ہیں انہولڈ کرنے کے بعد یہاں پر اس کو دو سیکنڈ تک اس کو پریس کریں گے تو آپ کی جو ہے یہ والا جو کی آپشن آ گیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو پریویس ریڈنگ تھی وہ آپ کے پاس آ جائے گی اگر ہم پھر دوبارہ سے ہم چک کرتے ہیں آپ کو چک کرواتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پراب کیسے انسرٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پر سب سے مین جو مقصد آیا ہے آپ کو بتانے کا یہاں پر پراب کامن والی جو جگہ ہے نا یہاں پر آپ نے ہمیشہ جو ہے بلیک والی وائے کو انسرٹ کرنا ہے یہاں پر کامن والی وائے پر اگر آپ کامن پر ریڈ کر دیں گے اور جہاں پر بلیک کر دیں گے تو آپ میرے خیال سے اچھے طریقے سے ریڈنگ نہیں لے سکیں گے اور یہ والی جو پراب ہے آپ اس کو یہ یہاں پر لگا دیں گے ٹھیک ہے دوستو اچھا اگر ہم یہ والی پراب لگا کر جہاں پر آپ والٹیج اور ڈیوڈ ریجسٹنس کیپیسٹنس اور فکنسی وغیرہ جہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ والی پراب یہاں پر لگانے کے بعد اگر ہم اس پراب کو یہاں سے اتاریں گے اور یہاں پر لگائیں گے تو آپ اس کی مدد سے ایمپیئر میکسیمم آپ یہاں سے دس ایمپیئر تک آپ اس کو میرے کر سکتے ہیں اگر آپ اس پراب کو یہاں سے اتارنے کے بعد یہاں پر لگا دیں گے تو یہاں پر آپ مایکرو اور میلی دونوں ایمپیئر یہاں پر آپ میرے کر سکتے ہیں اب ہم آپ کو میرے کر دکھاتے ہیں ایسی والٹیج کہ یہ آپ پر ایسی وولٹیج فرکونسی ڈائیوڈ کپیسٹنز کیسے چیک کی جاتے ہیں جی دوستو یہاں پر میں نے پرابک انسرٹ کر دیا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹو ٹین آپ کو ایسی وولٹیج نظر آ رہے ہیں اور یہ گراف گراف بھی بیس اور آگے پوائنٹ تھوڑے سے آگے چل رہے ہیں اس کا مطلب ہے دو سو دس وولٹیج یہاں پر آ رہے ہیں اگر اسی دوران آپ فرکونسی چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ والا بٹن پرس کر دیں تو یہاں پر آپ کو فرکونسی بھی نظر آئے گی ٹو ٹین این پوائنٹ نائن فور یہ آپ کی اس وقت فرکونسی آ رہی ہے اور یہاں پر آپ باہر پر بھی چیک کر سکتے ہیں جی دوستو این سی وی کو چیک کرنے کیلئے آپ اس کو یہ والا بٹن دبائیں گے پھر یہ والا بٹن دبائیں گے اور آپ اس پراب کی مدد سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آ رہی ہے آپ کو نظر اگر آپ پراب نہیں لگا سکتے اور آپ اس میٹر کو بھی اس کے اوپر رکھیں گے تو تب بھی یہ آپ کو اس طرح کا شو کروائے گی ٹھیک ہے دوستو اس کے مدد سے آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ فیس کونسی تار میں آ رہا ہے ہمارے پاس یہ والی دو تارے ہیں یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس موڈ پر رکھ کر اگر آپ اس کے اوپر لگائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گئے یہ فیس ہے اور اس کے اوپر لگائیں گے تو یہاں یہاں پر کچھ بھی شو نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے یہ نیوٹرل ہے اس فنکشن کی مدد سے آپ اس چیز کو بھی ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اس میں کونسی نیوٹرل ہے اور کونسی اس کا فیس ہے ٹھیک ہے دوستو اچھا جی اب اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے ڈائیوڈ کو کیسے ٹیسٹ کر جاتا ہے اس کے مطلب سے سب سے پہلے ہم اس کو ڈائیوڈ کے اس پر رکھ لیں گے فنکشن پر اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ڈائیوڈ کو کیسے ٹیسٹ کر کے دکھائے گا یہ میرے پاس ڈائیوڈ آ گیا ہے یہ ہم اس کو یہاں پر رکھیں گے تو یہ دیکھیں اس وقت آپ کو یہ ریڈنگ دے رہا ہے بہترین طریقے سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اور اس کو یہاں پر لگائیں گے تو یہاں پر یہ ریڈنگ نہیں آئے گی اسی طرح سے آپ اس کو کپیسٹنز پر رکھنے کے لیے یہاں پر کپیسٹنز چیک کریں گے اور اسی طرح سے پھر آپ یہاں پر آپ کانٹینیوٹی چیک کریں گے یہاں پر یہ دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ آپ کانٹینیوٹی چیک کر سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کے ایک ایمپورٹنٹ چیز بتاتا چلوں یہ آپ راب دیکھ رہے ہیں راب کے آگے یہ والی جو کارنر بنا ہوا ہے یہاں پر یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہاتھ ہے آپ کے جو فنگر ہیں اس سے بالکل بھی آگے نہ جائیں اس کو بنانے کا پرپس یہ ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے میٹر کو استعمال کرنے سے پہلے آپ یہ یاد دہانی کر لیا کریں کہ آپ والٹیج کتنے چیک کر رہے ہیں اگر آپ ایسی اور ڈیسی چھتیس والٹیج سے زیادہ مجیر کریں گے تو آپ اپنے ہاتھ کو اس طرح سے رکھیں گے اگر چھتیس سے والٹیج کم ہیں تو آپ بے شک ہاتھ لگا لیں آپ کو جن کی شوق وغیرہ نہیں لگے گا پھر بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ دیکھ لیتے ہیں اس کے مینویل بوک کے بارے میں تاکہ آپ لوگ کو بھی پتہ چل جائے مینویل بوک کے بارے میں کیا کیا انہوں نے دیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم یہ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو بتاتا چلوں پچیس والٹیج ٹھیک ہے جی چھتیس والٹیج اور مینیموم پچیس والٹیج جو ہے یہاں پر آپ نے کیرفل کرنا ہے کہ آپ کے ہاتھ ٹچ نہ ہوں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں آٹو کی مینویل کی اور تیسری نمبر پر ہے کپیسٹنس کی اور ریلٹیو موڈ ہے ڈیوڈ ہے کانٹینیوٹی ہے ڈیوٹی شیکل ٹیسٹ ہے یعنی کی فرکنسی اور ایسی آلٹرنیٹک موڈ اور ریڈیسی ڈیریکٹ کرنٹ ہے اور اس کے بعد ہرٹس فرکنسی ٹمپریچر اور فارن ٹمپریچر یہ اینالاگ بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اچھے ریزیسٹنس اچھا جی کرنٹ امپیر میں وولٹیج آپ چیک کر سکتے ہیں پریمری میجرمنٹ ڈیسپلی جو کہ آپ کو نظر آتا ہے جی ٹی آر ایم ایس جو آپ کو بتا دیا میں نے لو وولٹیج کی ریپلیسمنٹ بیٹری کے لیے اس طرح سے کنڈیشن آئے گی یہ آلارم آئے گا جب اس کے وولٹیج ڈاؤن ہو جائیں گی اس کے بعد نیکٹیو لیڈنگ یہ یہاں پر آئے گی اگر آپ نے پوزٹیو جو ہے بیٹری کا مسائل کے طور پر بیٹری کا پوزٹیو اس کے اوپر آپ نے نیکٹیو طور لگا دی ہے تو یہ یہاں پر اس طرح سے سائن آ جائے گا آپ کے میٹر کے اوپر ہوڑ کے لیے ڈسپلی فریز پریسنٹ جو پریسنٹ ریڈنگ ہوڑ کے لیے اور یہ اس کا میٹرمنٹ جو نیکٹ ہے اس کے بعد اس کی تمام کی تمام چیزیں یہاں پر لکھویں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پر ہولڈ کروالیں گے ویڈیو کو ویڈیو کو ہولڈ کروالیں کے بعد آپ اس کے میانویل کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جو دوستو یہ اگلا پیج یہاں پر آ گیا جی یہاں پر تمام کی تمام چیزیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں سٹاپ کرنے کے بعد آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں پھر آپ یہاں پر آ جائیں ان سی وی موڈ کے بارے میں میں نے یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو بھی پتہ چل جائے ان سی وی موڈ جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نرف کنڈکشن ویلاسٹی ٹھیک ہے جی یہ جو ہوتا ہے نرف کنڈکشن ویلاسٹی ہاو ٹو فاسٹ ان لیکٹیکل امپلس موڈ امپلس جو ہوتی ہیں کتنی فاسٹ اس کے اندر سے تھو ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں یہ ان سی وی موڈ بتایا گیا ہے کہ جیسے کہ ہم نے آپ کو ٹیسٹ کرتے بھی بتا دیا ہے مینٹیننس کے بارے میں یہاں پر کچھ لکھا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کلیننگ کیسے کر لی ہیں اور اگر ہم بیٹری کی بات کریں تو اس کے اندر ڈبل اے ٹائپ کی دو بیٹری ہیں جو ہیں اس کے اندر لگائی گئی ہیں اچھا جی اس کے اندر جو ہے فیوز بھی لگائی گئے ہیں اگر آپ کے پروب صحیح کام کرنا کر رہے ہیں اور یہ میٹر کام صحیح کام نہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو دو فیوز لگے ہوتے ہیں آپ یہاں پر تصویر کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دو فیوز لگے ہوتے ہیں سیم ریڈنگ کے دس امٹیر کے فیوز لگے آپ نے اس کے اندر سے ریپلیس کر لینا ہے جب یہ خراب ہو جائیں اچھا جی اس کے علاوہ یہاں پر ڈسپلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹیٹرہ نائن اس کا ڈسپلی ہے رینجنگ اس کی آٹو اور مینیمول دونوں ٹائپ سے کام کرتا ہے جو میٹریل ہے اس کے اندر ای بیس ٹائپ کا ہے اور ٹی پی ای ٹائپ کا ہے ٹھیک ہے جی اور ٹریو آر ایم ایس اوکی ہے جی ساری جنہیں اوکی کام کریں ڈیمینشن کے اگر ہم بات کریں تو ون فورٹی سکس بھائی سیونٹی فور بھائی تھائٹی فور ایم ایم اس کی ڈیمینشن ہے ویٹ کی بات کریں تو ایک سو پچیس گرام اس کا ویٹ ہے تمام کی طرح یہاں پر پرکیشنس لیکنگ ہیں ڈی سی مولٹیج کی رینج کتنے مولٹیج آپ میزر کریں گے تو کتنا اس کے اندر ایرر آئے گا یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اس کا نیکسٹ پیج جو ہے یہ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا ڈی سی کرنٹ آپ کتنا میزر کریں گے تو اس کے اندر کتنا ایرر آئے گا اور جیسنس کتنی میزر کریں گے تو اس کے اندر کتنا ایرر آئے گا اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کپیسٹر کتنی رینج تک چک کرنا ہے اور اس کے اندر کتنا ایرر آئے گا اور یہاں پر فینل آ جاتا ہے جی ٹیمپریچر یہاں پر آپ کتنا ٹیمپریچر اس کا آپ چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ تھی اس کی تمام کی تمام چیزیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر میں نے کی ہیں میل کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں آکے ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ میٹر کیسا لگا ہے اور امید کرتا ہوں آپ اس کو استعمال کریں گے اچھے طریقے سے جی دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ان دوستوں کو بہت سارا خیال رکھیں جو بہت سارا خیال رکھتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ